بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات علان فوج کی سنیئے نحیت دکھ افسوس کے ساتھ علان کیا جاتا ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا پاکستان میں جس کی عمر اب پچاس اکامن سال تھی وہ کل انتہائی قسم پرسی انتہائی لچارگی گے بسی میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہو چکا تھا اس کو کوئی کفنانے دفنانے والا نہیں تھا اس کے کوئی کفن دفن کا بندوبست کرنے والا نہیں تھا تو اللہ کی رحمت سے اللہ پاکست کو جزا دے پاکستان کا سب سے آپ زاہد پارسا شخص نہ جو کبھی بکا نہ جو کبھی جکا لہذا قرائے پہ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے انتہائی مومنانہ شکل دستیاب کے بارے میں کچھ لیکن ہوں گا انہوں نے آج اپنی انتہائی مت کی پرہیزگار پارسا جماعت کے ساتھ بقیدہ اس کا جنازہ پڑھایا ہے اور اس کو مکمل قفن دفن کر دیا ہے جس کا ایک قل خانی کا انقلام بغیرت ہاں بغیرت ہائیبریڈ بھٹو وہ یا پتہ نہیں وہ کیا ہے یا کیا ہے وہ اور جو کہتا تھا کہ یہ میرے نانا کا کارنامہ اس کا نانا پتہ نہیں کہا کا مستری تھا جو این اس نے گھڑا تھا این تو ولی خان نے بنایا تھا اور لوگوں نے بنایا تھا جماعت اسلامی کے لوگوں نے جنہوں میں اتنی حمید اہلیت تھی یا جو ذرکاری بڑھنوں ایک کھلونے کو چلانے والے تھے لاہور کے لوگ جو سوشل اسٹرین کے تھے کیمول اسٹرین کے تھے انہوں نے یہ بنایا تھا وہ تو ایک شوبال کا پہلا وردن تھا اس نے کیا بنانا تھا اس پہ تو مجھے حیرت نہیں زرداری کے لونڈے لپھاڑے پہ مجھے تو حیرت آج ولی خان کی نسل پہ میرا دل کا ساتھ میں پہلی دفن پہ لانت کروں جو آج این دفن کرنے پہ کل خانی کے طور پہ کہہ رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں سب ہی کچھے ہوں گے یہ اندر کارڈ ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں سوشل جو الیکٹرونک میڈیا میڈ سرکاری میڈیا ہے اس پہ بھی اس خبر کو نہ بس پہ بھی بھگ گئی اس بکواس پہ خبر نہیں لائیو ٹکری نے نہ کسی نے ان کا بھوم بند کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو یہاں لاکر خمبے کے ساتھ خانسی دی جائے انہوں نے یہ کل خانی کا احتمام کیا ہے میری دعا ہے کہ دو تین کام جلدی سے پاکستان میں ہو جائیں ایک تو یہ پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دیں جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے میری دعا ہے دوسرا کسی کے بارے کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں یہ لیکن میری خواش ہے ان کی خواشات دیکھتے ہوئے کہ یہ جلدی کریں دیر کے سواس کی ہے امران خان کو شہید کریں جس نے بھی کرنا ہے جس بھی تک تبا ترین شخص نے کرنا ہے اس کو شہید کرو تاکہ جلدی سب کش یہ گند یہ گلازت اپنے انجام کو ہوں گے تیسرا انتہائی معذر کے ساتھ چاہوں گا کہنا چاہوں گے انتہائی معذر کے ساتھ میں وہ بھی چاہتا ہوں کہ جلد آج جلد ہو جائے میں نے سنا ہے کہ جو یہ نو مئی کا جو بھی باقیات ہوئے انتہائی پرے ہوئے ان کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا وہ اگر امران خان نے بھی کیا ہے اس کی صدا کوئی ہونی نہیں چاہیے جو کسی کام مجرم کیوں گی چاہیے لیکن اس میں تشنہ سوالاتن کے جوابات چاہیے ان کے جوابات دیں اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ ان کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت کرنے ہیں پاکستان میں جو سب سے جو بہر ابھی آرمی ایک ہے مجھے نہیں پتا یہ رین کی تھی یا جاربا مولی کانتران کی اس کے مندر جات باہر نہیں آئے آئے کہ تو میں آپ کی سبوں کو پیش کر دوں گا لیکن مجھے کوئی میں کسی خوشوہمی کا شکار نہیں جو کچھ ہو رہا ہے آج جو کچھ ہوا وہ پاکستان کا سب سے موت بطری شخص ہے میرے کہنے سے نہیں آئینے پاکستان کی روح سے تنہوں نے پاکستان کی روح سے حضیر اعظم پاکستان سجرے پاکستان کیف آف آرمی سٹاپ ساری بیوروکریسی تھے پاکستان کا یہ نہیں کسی بھی ملک کا قاضی القضار یعنی کیف جسٹر سب سے محترم ہوتا ہے اس کے بارے میں جس طرح کی گنڈی گالیاں دی گئی ہیں جس طرح کے مطالب بات کیے گئے ہیں جس طرح وہ گیر کو پھلانگا گیا کڑا گیا ہے اس کی کوئی عزو تقیر نہیں جسے بہار ہونا چاہیے آج کے بعد پاکستان کا اللہ حافظ ہے او جس نے امران خان کو کٹل کرنا کرو میں اس کا باڈی گارڈ ہوں میری خواہش کرو خدبودار پی ٹی ای پہ لگاپ بندی اسے بہنڈ کر کال ادم قرار دے جیس گرد آپ کو دو جو بیٹھے ہوئے یہاں چند بندے نکال کے تو میں چاہتا ہوں آپ کی جو کچھ خاشات ہیں یا زمینی خدا کی ہیں ان پر جلدی عمل ہو تاکہ یہ جو گندہ دھندہ ہے یہ جلدی اپنے انجام کو پہنچے اس کے ساتھ یہ جات چاہوں گا اللہ حافظ